جیل روڈ کلین اپ ویشن عدالتی حکوم پر جیل روڈ کی سرویس لین پر تجاوزات کے خلاف آپریشن شو رومز کے سامنے سے گاڑیوں کو لفٹر کے ذریعے اٹھایا جانے لگا یکم اکٹوبر سے صوبہ بھر میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کا فیصلہ سینئر صوبائی وزیر عبدالعیم خان کی زیرے صدارتی جلاس سیاسی دباؤ کو خاطر میں نہ لیا جائے تجاوزات کے خلاف تمام ادارے مل کر کام کرنے کی ہدایات صوبائی وزیر کا کہنا ہے کہ آئندہ دو ہفتے ہر زلہ کی انتظامیہ کا امتحان ہے چھو روزہ پلان میں پندرہ شعبوں پر کام کر رہے ہیں لرچری ٹیکس اور ٹوکن ٹیکس نادہ ہندگان کی شامت مہتما اکسائز کا یکم اکٹوبر سے ٹوکن ٹیکس کی ادمیدائی پر دو سو فیصد جرمانے کرنے کا فیصلہ ڈاڑیوں کی منویل کتاب خاتم اب سمارٹ کارڈ چلے گا مہتما اکسائز نے سمارٹ کارڈ کی قیمت پانچ سو تیچ روپے مقرر کر دی پانی بجلی اور گیس دو گلچن احباب کچھی آبادی کے رہائشوں کا فیروز پل روڈ پر احتجاج انتظامیہ کے خلاف نارے بازی مظاہرین نے کلمہ چاک پر میٹرو بس سرویس بند کر دی میانی صاحب قبرستان کی ارازی پر قبضہ سے متعلق کیس جسٹس ایل اکبر قریشی کا باغیچی شاہ میں موجود گھروں کی دو اکٹوبر تک نشاندھی کرنے کا حکم عدالت نے مسمار احادوں کی جگہ پر میتوں کی تدفین کی اجازت دے دی میامیر قبرستان کی ارازی پر قبضے کا کیس قبرستان کی ارازی پر سکول، تین گھر، غیر قانونی طور پر تعمیر ہیں تحصیل دار نے ریپورٹ جمع کروا دی عدالت نے دو اکٹوبر کو انتظامیہ کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا وفاقی اور صوبائی وزراء خبردار کارکردگی کی خفیہ چیکنگ ہوگی وزیراعظم عمران خان کا جانچ پرتال کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ کمیٹی کارکردگی کی ماہانہ ریپورٹ براہ راست وزیراعظم کو دے گی خراب کارکردگی پر وزراء کے محکمے تبدیل یا وزارت سے بھی ہاتھ دونے پڑ سکتے ہیں گورنر پنجاب چودری سرور سے کور کمانڈر لاہور لیفٹینین جنرل آمیر ریاض قومیوں صوبائی معاملات پر تبادلہ خیال گورنر پنجاب پر کہنا ہے کہ افواج نے دلیری اور بہادروں سے دہشت گردی کو شکست دی عوام خیر ملکی جاریت کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے پنجاب میں ٹی بی کے مریضوں کا ایڈز ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ ٹی بی کنٹرول پروگرام کے تحت تمام اسلامے کٹس بھیجوا دی گئیں وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسبین راشد کی زیر صدارت ٹی بی کنٹرول پروگرام بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف آپریشن جاری چار روز میں آٹھ ہزار دو سو چوراسی بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو بھاری جرمانے بغیر ہیلمٹ پولیس اہلکاروں کو بھی جرمانے کرنے کی ہدایات یکم اکتوبر سے جیل روڈ پر بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کا داخلہ بن جوگا سی ٹی او ہیلمٹ کی کنٹرول ریٹ پر فروغ جی پیو چاپ چیرنگ کروس اور ہولڈ روڈ پر گاڑیوں میں ہیلمٹ فروغت ہونے لگے شہری لوکل ہیلمٹ پانچ سو اور چائنہ کی ہیلمٹ دیارہ سو پچاس روپے میں خرید سکتے ہیں نئی موٹر سائیکل کے ساتھ ہیلمٹ بھی دیا جائے کمپنیز کو موٹر سائیکل کے ساتھ ہیلمٹ دینے کا پابند بنانے کی قرارداز پنجاب اسیمبلی میں جمع مولیف سلطان چیما نے قرارداز جمع کرائی آنے والے دنوں میں تبدیلی نظر آنا شروع ہو جائے گی عوام کی سہولت کے لیے سرکاری دفاتر کے دروازے کھول دیے گئے ہیں پنجاب کو رول موڈل بنائیں گے وزیراعلا پنجاب اسمان گزدار سے مختلف افرود کی ملاقات نئے پاکستان میں نیا گھر بنانا بہت مشکل سیمنٹ کی بوری 20 روپے مزید مہنگی سیمنٹ بیک کی قیمت 580 روپے سے بھڑ کر 600 روپے مکرر این ایک سو چوبیس سے پی ٹی ای امیدوار غلام مہیودین دیوان کی شاد باغ آمد سکول کی سالانہ تقریب میں شرکت بچوں میں اینہ ماں تقسیم ٹیبلوز پیش کیے گئے پولٹری کی سنت کو فروغ دینے کی کاوشیں ایکسپو سینٹر میں پولٹری ایکسپو کا دوسرا روز دو سو سے زائد ملکی اور غیر ملکی کامپنیز نے سٹالز لگائے کاروباری افراد کی گہری دلچسپی